بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا جب تو دار فانی سے مو پھیر لے اور دار آخرت کا چاہنے والا ہو جائے تو سمجھ لے تیرا تیر نشانے پہ لگا ہے تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھل گئے اور ہر طرح کی خیر و فلاح کے ساتھ تو کامیاب ہو گیا تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ اس شخص کو ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور سب میں اس کا پیارہ وہ ہے جو اس کا زیادہ متی اور فرما بردار ہے جو شخص آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازمی ہے کہ تقوی اختیار کرے اور جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو مغلوب کرے تمام لوگوں میں معافی کے زیادہ لائق وہ شخص ہے جو سزا دینے پر قادر ہو اور ان میں سب سے زیادہ اقل مند وہ ہے جو اپنے عیب دیکھے اور گناہوں سے باز آ جائے جو آدمی نرم مجاز ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہو اس کی زندگی نہایت ہی مزے دار اور آرام سے گزرتی ہے ایمان آخرت کے امیدواروں کے لیے قربِ الٰہی ہے متقین کے لیے اعتماد اور بھروسہ ہے اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والوں کے لیے راحت اور سبر کرنے والوں کے لیے ڈھال ہے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جسے اتا کیا جائے تو وہ شکر بجا لائے اور جب گرفتار ہو تو سبر کرے اور جب اس پر ظلم ہو تو وہ معاف کر دے جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے جس شخص میں یہ تین صیفات ہو اسے دنیا اور آخرت دونوں حاصل ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو نیک کام بتائے اور خود بھی ان کو عمل میں لائے جو لوگوں کو برے کاموں سے منع کرے اور خود بھی ان سے باز رہے اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود اور احکامات کی حفاظت کرے حق کے بارے میں خواموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے اگر تمہیں کوئی چیز نہ آتی ہو تو اسے سیکھنے میں شرم نہ محسوس کرو اور اگر تم سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو تم نہیں جانتے ہو تو کہہ دو مجھے معلوم نہیں ہے آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے مٹائیں گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائیں گا تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہے متقی شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے ابھی موقع ہے کیونکہ اعمال نامہ خالی ہے قلم چڑھ رہی ہے بدن تندرست و توانہ ہے زبان آزاد ہے توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی طاقتور شخص نہیں ہے جو اپنے نفس کو مغلوب کر کے خدا کی نافرمانی کو ترک کرے اور اس کا مالک بن جائے دنیا کی مثال تمہارے سائے کیسی ہے تم ٹھہروں گے تو وہ بھی ٹھہر جائیں گا اگر تم اسے حاصل کرنا چاہوں گے تو وہ دور ہوتا چلا جائیں گا طلوع فجر کے بعد آفتاب نکلنے تک ذکر الہی میں مصروف ہونے کے لیے مسجد میں بیٹھنا کشائش رزق کے لیے اطراف زمین میں سفر کرنے سے بہتر ہے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم پر گردن رکھ دیتا ہے تو وہ اپنے ہر ایک کام میں اس کی مدد پاتا ہے بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان ہے اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے